بسم اللہ الرحمن الرحیم اور برکتوں کا مہینہ صاحبے تو ذرا خبروں کی طرف آ جاتے ہیں جی ایک بڑی بری خبر پاکستان کے لیے ہے وہ ایکچولی کیا ہے اور وہ بری خبر جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو بڑا سیریسٹی سوچنا چاہیے یہ لگتا ہے ایسے ہے بلکہ آج بھی میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ایک بہت پاکستان کے بڑے صحافی کا فون آیا انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں میلے میں آئے ہوئے ہیں اور اس ط تو ان کو سوچنا چاہیے اب وہ پاکستان کے لیے بری خبر کیا ہے اور وہ بری خبر امریکہ کی طرف سے اس کی باقیدہ انڈورسمنٹ آئی ہے وہ کیا ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بہت پیچھے دھکیل دے گی اور آپ کو یہ بتائے گی کہ پاکستان کو اس وقت کیا سب سے بڑا چیز جو پاکستان کے اوپر ایک خطرے کی گھنٹی کے طور پر بج رہی ہے اور وہ لٹک رہی ہے تلوار وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چلتے ہیں ایک آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی گفتگو کی اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جی کہ یہ اگر تو فوج کے ساتھ ان کی انڈرسٹیننگ ہے تو پھر تو رہی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر ان کو بڑا خیال کرنا چاہیے وہ تھا جنرل فیض امید صاحب اور باجوہ صاحب کی حوالے سے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر انصار باجی صاحب نے کولم بھی لکھا ہے جس کا عنوان ہے خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی کیوں ہے اب وہ انصار باجی صاحب نے بڑے پرانے جنرلسٹ ہیں اور ان کو بڑی ان کی انگریس ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ان کے اندر اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ ان کے اپنی ذہن کی اخترار ہو سکتی ہے کم از کم نہ انہیں میاں نواز شریف صاحب کی یا میاں شہباز شریف جو ذریعظم ہیں جن کے وہ کیابنٹ منسٹر ہیں ان کی تو کوئی آشرباد حاصل نہیں ہے لہٰذا اس طرح کے میسیجز سے پرابلم ہو سکتا ہے اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو حکومتیں اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے جیسے یہ بنی ہوئی ہے اس میں کوئی ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مرہونے منت بنی ہوئی ہے جیسے دوزار اٹھارہ میں بنی تھی اس دفعہ ذرا سودا اور مسالہ اس کے اندر ذرا تیز ہو گیا جیسے کہا کہا جاتا ہے تو یہ بھی حکومت بن گی ہے سو فرنکلی اگر دیکھا جائے تو ایسی حکومتوں کو پھر جب آ کے آپ اس طرح کی آہ آپ گڑے مردے اکھارتے ہیں اصولی طور پر بات درست ہے گریہ آپ آئیں آپ نے غلط فیصلے کی ہیں آپ نے طالبان کے کچھ لوگوں کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کی پانچ زار فلانوں لوگوں کو کی پی کے اندر یا خیب علوا پس لانے کی بات کی تو آپ دیکھیں پاکستان کیا خمیازہ بگت رہے تو آپ نے جو جو غلط پولیسیاں بنائی ہیں جو جو آپ نے غلط کیا ہے جب آپ عودوں پر تھے تو اب آ کر اس کا جواب دیں پارلیمان کو یا پاکستان کی عوام کو اصولی طور پر تو شاید یہ بات غلط نہیں ہے لیکن آج کل کے ز بات بن جائے گی ٹھکائی ہو جائے گی اور ٹھکائی آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں تاریخی طور پر کہاں سے ہوتی ہے سیاستدانوں کی یا سیاسی حکومتوں کی اسٹابلشمنٹ سے ہوتی ہے سو بدقسمتی سے یہ ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ اور یہ ایسے ہی چلتا جائے گا اب یہ کچھ ایسا معاملہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں رکے گا نہیں اور مطلب بے شک وہ آزم نظیر طارد صاحب تو پتلی گلی سے نکل گئے انہوں نے کہا جی وہ بخاکی وزیرے گا ہوں نے کہا نہیں بلائی کو نہیں سکتا پارلیمان کے اندر آپ اس کو بلا سکتے ہیں یہ تو کوئی سپیشل کمیٹی ہو اس کے اندر بلائی جا سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ ساری صورتحال میں جو شخص جس سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا جو کہ پوچھا جانا چاہیے ویسیت وزیراعظم وہ عمران خان صاحب بھی ہیں عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ طور پر اس کو اون بھی کیا تھا اس پورے انشیٹیف کو کہ جی آپ کو واپس بلانا پڑے گ گا لوگوں کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا یہ سب کچھ کرنا پڑے گا تو ان کا بھی جواب دہی تو بنتی ہے ان کو بھی بتانا چاہیے کہ وٹ وینٹ رانگ اور کیا غلط ہوا اب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت سے لوگوں نے ریسنٹلی کچھ جگہ پر کچھ بڑے دفاتر کے اندر بیٹھ کر میں یہ نہیں کہہ رہا اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر کچھ اور جگہوں پر بیٹھ کر یہ باتیں ضرور کی ہیں کہ یہ ایسے گزارہ نہیں چلے گا اور جب تک سیاستدان آپ عمران خان جتنا مرضی ناپسند ہے کسی کو تو بات کریں انگیج کریں سیاسی جماعتوں سے کیونکہ اس طرح سیاسی سیاست ہمارے ملک میں ویسی بڑی کمزور ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ کچھ جگہوں پر یہ گفتگو کی گئی تو کچھ لوگوں نے اس میں مجارٹی لوگوں نے کہا کہ ہاں یار بات اصولی طور پر تو غلط نہیں ہے لیکن عمران خان تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا اور کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے اور ہر ایک نے کہا جی کہ ہاں عمران خان ہے تو کال ہماری باری آ سکتی ہے کل کسی اور کی باری آ سکتی ہے تو گھوم پھر کے معاملہ ادھر ہی چلے گا لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچے یہ گفتگو کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ذاری بات ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایزا سورس اب وہ میں اگر اس کے اندر ذرا سی بھی وہ جگہ کے قریب قریب آپ کو لے جاؤں گا تو پھر وہ ذاری بات ہے سورس کمپرمائز ہوگا سورس کئی دفعہ آپ کو اجازت نہیں دیتا جسٹ میں بتا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا ایک بات ہوگی نہیں تو یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا اور ان کو ڈر یہ ہے کہ یار یہ آج عمران خان ہے تو کل ہماری باری آجے گی اور پھر ہمارا کام خراب ہوگا تو وہ بات کہیں پہنچی نہیں لیکن سیاست دان اس بات پر اگریڈ ہیں کہ یار نہیں بات ہونی چاہیے عمران خان بھی اب سیاست کے اندر رہم زیاری بات ہے وہاں وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کی تیسری دفعہ خیبر پختون خواب میں حکومت آ چکی ہے تو کیا ہے اب اس کا نتیجہ سیاسی ایک وہ انٹیٹی ہیں اور ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے اس وقت اب کسی کو اچھا لگے برا لگے لیکن وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ خود سیاست وہ عمران خان صاحب صرف بعد ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی حکومتوں سے بات کریں سیاست دانوں سے بات کریں تو یہ بات لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی سیاست کی اتنی کمپلیکسٹیز ہیں کہ کہ یہ امریکہ کے اندر ان کے جو ریپیزنٹیو ہیں عمران خان صاحب کے لیے جو لابنگ کر رہے ہیں وہ ی یقین دانیا کر آ رہے ہیں کہ عمران انٹی امریکن نہیں ہے وہ وہ تو جانتے ہیں اور وہ بڑا اچھا ریلیشنشپ رکھنا چاہتے ہیں انہوں بلا 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 وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اسی طرح پھر امریکن کچھ سینیٹرز ہیں کانگرسمن ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو بڑے اب وہ ایک ہیں جن کا ویڈیو آج پوری شدو مت سے پی ایم ایلین نے چلائی بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ درست سن لی رہے ہیں انہوں نے اس ٹائٹل بھی ہو ٹویٹ کا اپنی کا یہ ہے کہ عمران تو بڑا لائل تھے امریکہ کے اور پاکستان کی ملٹری نے انہیں جیل میں بند کیا ہوا ہے اور یہ اور وہ فلان یہ چیزیں عمران خان صاحب کی جماعت کو لوگوں کو فرق نہیں پڑتا لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے انہوں کو دیئے تو عمران خان نے جب جو کہہ دیا وہ درست ہے لیکن جاری بات ہے اس سے آپ کا آپ کے جو ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کا تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کا دل ہو تو آپ امریکہ کو لہتارنا شروع کر دیں وہ جسے آ جائے کہ ہم کوئی غلام ہیں جب آپ کا دل کرے تو آپ لابنگ شروع کروا دیں امریکی کانگرسمن کو کہلوا کے ان کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ نہیں نہیں میں انٹی امریکن نہیں ہوں میں یہ نہیں ہے اب ایک نیا نیا کام آ رہا ہے وہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ جی بس آپ دیکھیں ٹرمپ آ رہا ہے آپ دیکھیں ٹرمپ آئے گا تو ایسے امران خان فارغ ہو جائے گا بھئی بات یہ ہے کہ ٹرمپ اگر امریکن ڈیمکریسی ہے ٹرمپ آ بھی ہے تو ڈیل تو ڈرمپ نے آکے ہمارے ملک میں جو رہا ہے معاملہ وہ یہی ہے کہ ڈیل تو کوئی بھی ملک کرتا ہے اور امریکنز لف ٹو 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 ملٹری ان کو تو چاہیے یہ ون ونڈو آپریشن ان کو صرف جو سیویلین حکومتیں ہیں یہی تو لڑائی رہی ہے کہ ان سے ان کو امریکنز کو چاہیے یہ کچھ نہیں ہ ہوتا ان کا تو دل کرتا ہے وہ باتیں ساری کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں ڈیموکریسی ہو فلان ہو یہ ہو وہ لیکن آہ جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ان کا دلی یہ کرتا ہے کہ ہمارے اتنے سٹریٹیجک انٹرسٹ ہیں تو ہم پاکستان میں تو بات ہی صرف آرمی سے کرنا چاہتے ہیں اب کیا ہے عمران خان صاحب کا مقدر بدل جائے گا جب ٹرمپ آئے گا تو بھئی مقدر تو ہر اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ آگے اگزیکلی کیا ہونا ہے جو زمینی حقائق ہیں حالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان صاحب کی سیٹی جب تک اسٹیبلجمنٹ سے نہیں لڑے گی یا ان سے دوستی نہیں ہوگی دوبارہ تو فلال کچھ نہیں ہوگا فلال اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا اور عمران خان صاحب اندر ہی رہیں گے ہاں جو چیز پاکستان کے لیے مطلب جو اوور آل ہے کہ دیکھیں آپ پوری دنیا نے پاکستان کا الیکشن دیکھا اس پر کرٹیسزم کیا اس پر سوال اٹھائے کیا وہ ڈانلڈ لو ہو اس نے بھی کہا اب یورپین یونین آل کی جو ریپورٹ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو لیول پلینگ فیل نہیں تھی انتخابی بدنوانیاں یا انتخابی ازداری بھرمات ہے ان کی بھرمار ہے ان کی اور بے شمار ہے مطلب اس طرح سے اگر دیکھا جائے کوالٹی وائز دیکھا جائے تو الیکشن کوئی ٹرانسپیرنٹ یا فری ان فیر نہیں تھے یا اوورال جو اس کا امپریشن سامنے آیا ہے سو دنیا نے تو دیکھا ہے اب آپ جتنے مرضی اس کے برے غلاف چلال ہے آپ کہیں جی نہیں بڑا بڑا آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوا نہیں ہوا جیسے دوزار اٹھارہ میں تھا اب بھی دو ایسا ہوا ہے اور بس بائین لاد بس ایسا ہی معاملہ ہے اور کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی آپ اسے کیسے کہیں کہ بڑا شفاف ترین انتخابات تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فارمولا فرق ہوتا ہے لیکن گھوم پھر کر ہم اسی جگہ آ جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک منفیکچرڈ حکومت یہ حکومت بھی منفیکچر کی گئی ہے فرانکلی اب جس خبر کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے جی کہ جو بری خبر ہے اور آخر میں ایک بڑی خبر بڑی جو بات ہے وہ وہ بھی بڑی دلچسپ ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کوم کے چیف ہیں آہ انہوں نے جو امریکن آرم سرویسز کمیٹی ہے اور وہاں کی جو سینٹ کوم کے چیف ہیں وہ ہیں جنرل آہ مائیکل کریلا انہوں نے جو آرم سرویسز کمیٹی کو یو ایس سینٹ کی ان کو بتایا یہ ہے جی کہ تحریکے طالبان پاکستان کو افوان طالبان باقاعدہ طور پر ہاربر کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو انہوں نے پناہ گائیں دیوی ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو سپورٹ کیا جا رہے ہیں اور صرف یہی نہیں ان کو باقاعدہ طور پر سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہاربر کر رہے ہیں ان کو سپورٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کو تقریباً امیونٹی حاصل ہے وہاں پر سو جو کروس بورڈر اٹیک پاکستان کے اندر اب شروع ہو گئے ہیں اور یہ سب کچھ معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے یہ الارمنگ ہے پاکستان کے لیے اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر اب حامد کرزائی کی حکومت نہیں ہے اب وہاں پر افغان طالبان کی حکومت ہے حامد کرزائی کی حکومت کو وہاں پر یا عبداللہ عبداللہ جب تھے یا حامد کرزائی تھے یہاں سے پاکستان کی طرف سے کہا جاتا تھا پاکستان کی فور کی جانب سے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے ادھر امریکہ کی طرف سے سر پر ڈنڈا ہوتا تھا ادھر پاکستان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ یہ یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کریں افغان کریں تو وہ پھر بھی کوئی بات بن جاتی تھی اب وہاں پر حالت یہ ہے کہ وہاں تو افغان طالبان ہے وہ ان کو ایز وہ اینیمی ٹریٹ کرتے ہی نہیں ہیں جو پاکستان کو تحریک طالبان جس طرح پاکستان انہیں ٹریٹ کرتے ہیں تحریک طالبان دوہزار سات میں بنی تھی دوہزار سات سے لے کر اب تک انہوں نے پاکستان کے اندر کیا کیا ہے کتنے سیویلینز کا کتنے سرکاری یعنی فوجی افسران شہید کیا ہے اس کی بہت بڑی تعداد ہے اب پاکستان پھر ایک دفعہ اسی جگہ پر آگر کھڑا ہو گیا کہ پھر جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ پاکستان کے اندر آپ یہ نہیں کہہ رہے اگر وہ آپ کی طرف دہشت گردی بھیج نہیں رہے لیکن جو دہشت گرد آپ کو مطلوب ہے اس کو وہ سپورٹ کریں اس کو وہ جگہ دے کے بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر ایک وہی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اور اگر اس کو اب جس طرح سے آپ نے دیکھ لیا ہے جو وہ ہے یہ اگر سلسلہ جاری رہا تو پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہوگا اور یہاں ہمیں آہ بڑا طریقے سے چلنا پڑے گا اس لیے کیونکہ اخوان طالبان کی حکومت کو پاکستان کی کو بہت پرو پاکستان حکومت نہیں ہے نہ وہ امریکنز کے ساتھ ان کا کوئی وہ ہے نہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی بہت آلہ اور اچھا تعلق ہے ہمارا ویسے بھی بڑی ڈیفکلٹ ہسٹری افغانستان کے ساتھ اگر آپ تاریخی طور پر دیکھا جائے اس کو تو یہ پاکستان کے لیے ایک ایک اسے کہا جائے سکتا ہے کہ ایک ایک ٹیریبل نیوز ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ وہ خبر ہے بڑی مزے کی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ محسن نکوی صاحب آئے ہیں تو محسن نکوی صاحب وزریاں میں نے دو دن پہلے منصور علی خان کے پروگرام میں بھی کہا تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا اس کے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو جناب بیسیکلی یہ میں نے کہا تھا کہ محسن نکوی صاحب وزریاں کے ساتھ کام کریں گے ان کے تابع نہیں بے شک موٹیر منسٹر ہے لیکن وہ ایکچولی اپنی مرضی سے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے وہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز ان کے آلڑی شروع ہو چکی ہیں ہوگا وہی ایونچلی جو محسن نکوی صاحب چاہیں گے کیونکہ محسن نکوی صاحب کہتے ہیں نا فلانے کا کلہ تکڑا ہے ان کا گھر تکڑا ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑی آواز ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ واقعی ہم ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے اوپر ہوگا یا ایسا ہم پہ یہ چیز تھوپ دی جائے گی یا آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بھاری پیر ہمارے اوپر آئے گا آپ کو یاد ہوگا کہ میں متعدد جگہوں اور میں ہی کہتا رہا ہوں کہ اگلا نظام یہ نظام جو آ رہا ہے یہ ہائیبرٹ پرو میکس ہوگا تو یہ ہائیبرٹ پرو میکس نظام ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی بڑی ایک انٹیر منسٹری نارکارٹکس کنٹرول جائے لیں انٹیر منسٹری بہت بڑی وزارت ہے اس پہ دریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نومنی یعنی محسن نکوی صاحب موجود ہے اور کرو فر کے ساتھ تگڑے طریقے سے موجود ہے سو حکومت کا کیا عمل دخل رہ گیا اب وہ سینیٹر بھی بن جائیں گے وہاں کی وزیر داخلہ اور انہوں نے ٹک کے رہنا ہے سب ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے کم از کم وہ ڈیسٹیبلائز ہو مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ بہت کچھ بدل جائے گا جی جب ایک دو سال کے اندر بہت سی جگہوں پر تبدیلیاں ہوں گی اس کے بارے میں اور بہت کہہ دیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ بہت ذہین ہے اور آپ کو پتہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ ویلوگ تعلی سے لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ